السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرامی ایک صاحب ہیں سوال بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو بچہ دو سال سے کم ہے اور اس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر عورت کو دو مہینے تک یا تین مہینے تک حیز نہ آئے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے کیا ایسی صورت میں عورت پاک ہے یا ناپاک ہے ایسی صورت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے وضاحت فرما دیں بہت ہی اہم سوال ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایسی صورت میں حیز آنا بن ہو جاتا ہے کچھ مہینوں تک کچھ دنوں تک حیز نہیں آتا تو کیا اس حیز کے نہ آنے پر عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں کیونکہ حیز کی تو مدد پوری ہو گئی ہر مہینے عورت کو حیز آتا ہے حیز کے مدد پوری ہو چکی ہے اب اس سے اوپر جو وقت جا رہا ہے اس کو کس چیز میں شمار کیا جائے گا کیا وہ جو اوپر کے جو وقت چل رہے ہیں وہ پاکی کے ہیں یا نا پاکی کے ہیں تو ایسی صورت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں فرض کی ادائیگی کر سکتی ہے یا نہیں تو یاد رکھئے گا کہ جب تک عورت کو حیز نہ آئے اس وقت تک عورت پاکی ہی رہے گی اس کے اوپر نماز فرض ہوگی اس عورت کے لیے جس کو حیز نہ آ رہا ہو اس کے لیے ایسی صورت میں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو ہر حال میں نماز پڑھ نہیں پڑے گی اس کے اوپر نماز فرض ہے جب تک حیز نہیں آتا خواہ وہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہو یا کچھ اور سبب سے ہو کہ اس کو حیز نہ آ رہا ہو جب تک اس کو حیز نہ آئے اس وقت تک وہ پاک ہی سمجھی جائے گی اس کے اوپر نماز فرض ہوگی ایسی صورت میں عورت کو نماز پڑھ نہیں پڑے گی چونکہ وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے اور جب تک حیز نہ آئے عورت کو وہ ایک سال گزر جائے دو مہینے گزر جائے تین مہینے گزر جائے اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک عورت کو حیز نہ آئے اس وقت تک عورت پاک ہی رہے گی وہ ناپاک نہیں ہے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے